پاکستان کے لیے سب سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں کپتان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر دیا کہتے ہیں مجھ پر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں آگے جو حالات آنے والے ہیں سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا سیاستدانوں سے بات کرنے میں کوئی حرض نہیں سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے مگر چوروں سے نہیں عمران خان کا پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروانے کا مطالبہ کہا دو صوبوں کے بجائے ایک دن میں تمام انتخابات کروائے جائیں آئندہ ہفتے میں جلسے سے الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہوں اس بار سب کو ٹکٹ میں خود دوں گا جن کو ٹکٹ نہ ملا ان کو بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ دیں گے جیل بھرو تحریک میں قید تمام افراد کو رہائی مل گئی اسد عمر کو راجنپور، ظلفی بخاری اور فیاض الحسن جوہان کو گجناوالا کی شاپور جیل سے رہائی ملی قائدین کے ساتھ سینکڑوں کارکنان کو بھی آزاد کر دیا گیا مختلف شہروں میں رہائی پانے والوں کا شاندار استقبال ہوا ملک دوب رہا ہے یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے ان سے کابو میں نہیں آ رہا شاہ محمود قریشی کی لاہور میں گفتگو اصد عمر بولے پاکستان کو حقیقی آزادی ملنے والی ہے آزم سواتی نے کہا عمران خان حقیقی جمہوریت لا رہے ہیں پنجاب میں انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کو انتخابات کروانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تمام متعلقہ ونگس کو ہدایات جاری کر دی گئیں الیکشن کمیشن کا سیکٹری داخلہ، سیکٹری خزانہ کو خطوط لکھنے کا فیصلہ سیکٹری دفاع اور ہائی کورٹ کے خط لکھے جائیں گے انتخابات پر تیس ارب روپے کی اخراجات آئیں گے ملکی بڑی سیاسی جماعت اسمبلی سے باہر وزیر اعظم نے راجہ ریاض سے مشاورت کر کے جیرمن ناب لگا دیا لیفٹن جرنل اٹائر نظیر احمد نے جیرمن ناب تائنات فواد چودری کہتے ہیں جیرمن ناب کی تقروری کا عمل متنازع ہے عدالت ہمارے استفعہ محتل کر چکی ہے حقیقی اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی ہیں علیقہ کولینڈ جو بڑا مشہور آر آپ نے بالکل لسٹو آپ نے سنا ہوگا جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چلتا ہاتھ یہ ہے کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کرن دیا ادارے نے اپنی مدعی و ترتیشی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے کبھی کوئی کرائمی نہیں ہوا تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے تو نہیں چلا رہے تو کیس چلا کون رہا ہے بریعت ہو کیوں نہیں رہی مدعی اور تفتیشی ادارہ تسلیم کر چکا کہ غیر قانونی کام ہوا ہی نہیں تو اب کیس کون چلا رہا ہے اگر کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو بریعت کا فیصلہ کیوں نہیں بول کے کوچیرمن شریف شیخ کا سوال کہا کیس میں بریعت دی جائے تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں پر عمل کروانا ہوگا اگزیکٹ کی آرمے بول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش جس کے تانے بانے ایک چینل کے مالک سے جڑتے ہیں بول وطن عزیز کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا شیب چیک نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا سرگودہ جلسے میں سپریم کورٹ کے ججز کی توہین مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نباس کے خلاف سیشن عدالت لئیہ میں درخواست آئے چھبیس فروری کو شکایت کی پولیس نے مقدمے سے گریس کیا مریم نباس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے شہری کی درخواست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریعت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم بول کا عدلیہ کو سلام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے